پیرے پیچھے جو پنجاب سمبلی کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اسی میں اراکین نے حلف اٹھانا ہے اور دس وجہ کا وقت رکھا گیا ہے دس بجتے ہی جو ہے وہ اندر گھنٹیاں بجنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اب تک کوئی ایک سو چوبیس اراکین اسمبلی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن ان سب کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے تحریک انصاف کا بھی کوئی بھی رکنے اسمبلی جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچا آج کا دن جو ہے وہ خاص طور پر اس میں حلف اٹھائیں گے سب لوگ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آرڈر آف دی ڈے جو ہوتا ہے اس پر اپنے سگنیچر کریں گے سابق سپیکر جو ہے سبتین خان وہی حلف لیں گے اور اس کے بعد نئے سپیکر کا جو ہے وہ چناؤ کیا جائے گا یہ آج بھی ہو سکتا اور سپیکر نئی ڈیٹ بھی دے سکتا ہے اس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا جبکہ تیسرے مرحلے میں پھر وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز جو ہیں وہ کینی ڈیٹ ہیں اور سنی اتحاد کانسل اور تحریک انصاف کی جانب سے میاں اسلام اقبال جو ہیں وہ یہاں پر کینی ڈیٹ ہیں یہ تمام مرحلہ جو ہے وہ دو سے تین دن میں جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ آج فرائی ڈے ہے تو آج یہ ممکن نظر نہیں آرہا کہ یہ سارا پروسس جو ہے وہ نظر مکمل ہو جائے کیونکہ حلف اٹھانے کے فوری بات جو ہے وہ سکتا ہے اور ہر کینی ڈیٹ نے جو ایم پی اے اس نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ سیٹ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کئی رکن ایسے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ سیٹیں جو ہے ان پر وہ جیتے ہوئے ہیں تو جو وہ سائن کرتے ہوئے جس اپنے سیٹ کا نام لکھیں گے دوسری سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ تصور ہوگی یہاں سے وہ سارا پروسس جو ہے وہ شروع ہوگا گورنر کے پاس جائیں گا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا پھر وہ ختم تصور ہوں گے اور تیس دن جائے سارے پروسس میں لگیں گے ٹھیک ہے تو میان اسلام آپ کے ہمنام میان اسلام کیا ان کے آنے کے امکانات ہیں کسی ذرائع سے آپ کی بات ہوئی ہو یا اکٹھے مہمران تحریک انصاف کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ اطلاعات ہیں اس حوالے سے دیکھیں جی میان اسلام اقبال جو ہے وہ غالباً باہر جو جتنی تیاری کی گئی ہے شاید ان کی گرفتاری کے لیے ہی کی گئی ہے چونکہ دو مختلف راستے ایک مال روڈ کی طرف سے اور ایک ایجیٹن روڈ کی طرف سے آتی ہیں دونوں راستوں پر جہاں میں موجود ہوں یہاں سے کوئی آدھا ادھا کلومیٹر دور جو ہے وہ پولیس نے وہ راستے بند کی ہوئے ہیں ہر ایک گاڑی جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کی اندر تلاشی لی جاتی ہے ڈگیاں چیک کی جاتی ہیں پھر ان کو جو ہے وہ اندر آنے دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو لیا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو کوئی گاڑی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی باہر جو ہے وہ سڑک سے ہی رکنے اسمبلیز کو جو ہے وہ پیدل اندر رایا جاتا ہے تاکہ جب وہ اتریں پتا چل جے کہ یہ کون رکنے اسمبلی ہیں لیکن میاستم اکبال اب تک یہاں پر نہیں پہنچے یہاں پر کوئی دائی سو سے تین سو سادہ کپڑوں میں بھی پولیس اہلکار پنجاب سمبلی کی بیلڈنگ کے اندر بلکل یہ سامنے موجود ہے تاکہ یہاں سے اگر کسی کو پکڑنا پڑ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ گرفتاری کی جا سکے مریم نواز جو ہے وہ راستے میں تھوڑی دیر میں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچنا چاہ رہی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ کاروائی کا سسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے میہستم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار بھی موجود ہیں ان سے بھی امرائے لے لیتے ہیں سلمان آبی صاحب چونکہ ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کے ہوئے ہیں سلمان آبی صاحب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پنجاب اسمڈی کے جو ارکان ہیں وہ آج اپنا حلف اٹھائیں گے جو بھی معاملہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر یہ سٹرکچر بننے جا رہا ہے اور جس پہ ابھی ہم مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار رکھا کہ کوئی خاتون وزیرعالہ بنے گی دیکھیں بات یہ کہ پنجاب کی صورتحال تو بڑی واضح ہے وہاں کوئی اپسٹ نہیں ہے حکومت مسلم لیگ نون بنانے جا رہی ہے اور پیپرس پارٹی کو بھی اس کی سپورٹ اس کو حاصل ہے تو اس لیے مریم نواز کے لیے کوئی قانونی کوئی سیاسی رکاوٹ تو نہیں ہے وہ اس وقت چیف منسٹر بننے کی طرف جا رہی ہیں اور وہ بن جائیں گی اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو کولیشن بنا ہے اس وقت پیپرس پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا مرکز میں بھی بنا ہے بلوچستان میں بھی بنا ہے اور پنجاب میں بھی بنا ہے یہ کیسے آگے چلتا ہے ایک بات اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ سموت لی یہ آگے بڑھے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ ابھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی صرف کونسٹیوشنل پوسٹوں کے اوپر وہ ان کی حمایت حاصل کر رہی ہے اور آگے جا کر شاید وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی کیونکہ پیپرس پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان سے ان کو ڈیل کرنا ان سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے خاص طور پر اکنومک ایشیوز کے اوپر تو وہ خود اپنے اوپر پریشر لینے کی بجائے یہ ساری ریسپونسپیٹی پی ایمل این پر دالنا چاہتے ہیں اچھا اب جیسے مرکز میں آگے حکومت چلے گی اسی کی ایک ریفلیکشن ہمیں پنجاب میں بھی نظر آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں حکومت بہت ڈاما ڈول ہو پرفارم نہ کر رہی ہو تو پنجاب بہت اچھا پرفارم کرے گا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اچھا اس میں امپورٹنٹ بات ہی ہے کہ مریم نواز کیونکہ پہلی دفعہ ایک بڑی پوسٹ کے اوپر آ رہی ہیں اور چیف منسٹر پنجاب جو ہے یہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے تمام صوبوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھئے تو پنجاب کی جو حیثیت ہے وہ اس میں بڑی کلیدی یہ پوزیشن ہوگی چیف منسٹر کے طور پر اور اسی لیے مریم اورنگزیب کو ان کے ساتھ رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایکسپیڈینس خاتون ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بطور وزیراعظم انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خصوصی ہدایت کے اوپر وہ مریم کو فیسلیٹیٹ کریں گی ان کے لیے سہولتکاری کریں گی ان کے کام کے معاملت میں ساری نگرانی جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے اپاس ہوگی پہلے کہا جارہا تھا شاید عظمہ بخاری جو ہے وہ اس کام میں آئیں گی لیکن انہوں نے مریم اورنگزیب کا اشناؤ کیا ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کی ہوئے ہیں اور انتہابی پولیٹکس میں میں نے آپ کو کہا کہ جو ایکنومک سیچویشن ہے اس میں کیا وہ پنجاب میں کوئی بڑا ریلیف دے سکیں گی یعنی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی ہے گیس کی قیمتوں میں کمی ہونی ہے پیٹرال ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہونی ہے اشیاء جو ہے مہنگائی جو ہے وہ وہ کہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہے اچھا ابھی آگے رمضان آ جائے گا تو آپ کو پتہ کہ رمضان میں قیمتیں کہاں پہنچ جاتی ہیں ان سب کو مینج کرنا ان کی گورننس کے کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو چیف منسٹر یہاں پہ گزرے ہیں ایک چیف منسٹر گزرے ہیں شباز شریف صاحب جن کو ہم ان کی پنجاب سپیٹ کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں پرویز الہی صاحب بھی بہت اور چیف منسٹر بڑا اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں اب ان کے سامنے جو موڈل ہے انہوں نے شباز شریف کو بھی فالو کرنا ہے ریسنلی تو محسن سپیٹ کی بھی بات ہوتی ہے محسن سپیٹ بھی ہے اسی سپیٹ کو لیتے ہوئے اور وہ بڑی بڑا گرم جوش ہیں اور اس لیے وہ بہت زیادہ پرفارم کرنے کی کوشش کرے گی لیکن پنجاب کی بیروکریسی ان کو کیسے سپورٹ کرتی ہے وہ دیکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے سوا سو سے زیادہ اپوزیشن ہے اب بڑی مضبوط اپوزیشن ہے اس لیے پی ٹی آئی کی اس کو وہ کیسے دیکھ کریں آپ نے جو کہ مریعہ مورنگزیب کا ذکر کیا تو ان کا کام سوشل میڈیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا لیکن پچھلے دنوں خود زیر عطاب نہیں ہے ایک بیان دینے کے بعد جو انہوں نے چیرمن طریقہ انصاف کے والے سے دیا اور کوئی خاص بیانیاں سوشل میڈیا پہ نہیں بنا پائی مسلم لیگ نون ان کو ناکامی ہوئی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا پنجاب میں وہ اپنا اثر لے کر آتی ہیں اس میں کوئی تبدیلی لاتی ہیں یہ مصر تبدیلی ہے یا پھر نہیں ہے اس پہ بھی یہ بات کرنی ہے ہمارے ساتھ علیاء صاحب بھی ہیں بیورو چیف میں ہمارے علیاء صاحب یقینی طور پر تمام نمائندگان سے آپ رابطے میں آپ کا فون بار بار بچتا ہے اس پہ بار بار نوٹیفیکشنز آتے ہیں نئی نئی خبریں آتی ہیں تو وہ نئی نئی خبریں ذرا مارے ناظرین تک پہنچائیے آپ کے پاس کیا ہے آج بڑا اہم دین ہے پنجاب کی تاریخ میں آج پنجاب کی تاریخ میں جو اہم دینے کہ دیکھیں ایک حکومت جو بننے جاری ہے پچھلی دوستہ سال جنوری میں ایک تحلیل ہوتی اسمبلی آپ کو تصریفے دیئے تھے اس کے بعد ایک بڑا خلاب پیدا ہو گیا اور اس اسمبلی میں آپ دیشنی قانونی جنگ جاری ہے حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں اب اس کے بعد جو آئی ہے لیکن اس طرح یہ تھا کہ مہاری ایکسیت دینے کے بعد مسلم لیگ نون ایک سمود گورمنٹ بنا پائے گی لیکن گورمنٹ بنانے کے لیے آپ پوزیشن دیکھیں آپ اتنی سونگ آ گئی ہے کہ پوزیشن پھر ایک دفعہ اسمبلی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج ہوگا مہاری ایک سمودگی سمودگے کریب باقیت کونٹی نائن جو ازاد آرکین ہیں وہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تاپ لیگ اور اس طرح جو آرکین ان کے ساتھ ملتے ہیں تو سو ٹو 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 نائن ایک بن جائے گی جو اس کے لیے بڑا اکساری منڈیٹ ہے ہے جس کی ساتھ گورمنٹ چلانا ایک بڑا آسان ہے اگر گورمنٹ کی گورمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ چلائیں گے لیکن پنجاب میں یہ ہے کہ پورس پارٹی یہ اٹھائے سے بھی وہ دوسرے بینچوں پر جاٹھے بیٹھیں گے لیکن علیہ صاحب سلمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مرکز میں اتنے چیلنجز ہیں جو کہ ہیں تو پھر پنجاب بھی اتنی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوں گی پنجاب میں بھی وہ چیلنجز ان کا اثر ہوگا آپ متفکر ہیں اس بات سے